اسلام علیکم ایوریون انشاءاللہ تو آج آپ کے ساتھ ڈی اے وائے پاوڈر وائٹننگ سوپ میں شیئر کرنے جا رہے ہوں بہت ایزی ہے اب آپ کو نام سن کر لگ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا مگر وہ وہی ہے جو آپ سب نے بہت بار دیکھا ہے اب یہ آپ دیکھئے گا آگے ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو پاوڈر سوپ کے لیے جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہی تو وہ ہی تو ساری سوپ ہے بیسن کو آپ نے لے لینا ہے اور اچھا سا نیٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی چنکس نہیں ہونے چاہیے اچھے سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے نیٹ کرنا ہے سموتھ ہونا چاہیے کیونکہ فیس پر آپ نے ڈیلی میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کو سموتھ اس کا فلار ہوگا وہ آپ نے دیکھ کر ہی اس کو اپنے پاس یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ پہلی کنڈیچن یہ آپ نیٹ لیجئے گا کوئی ڈسٹ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے کوئی اچھے سمارٹ سے آپ ایک بر لے لیں کیونکہ سوپ لینے کے لئے بھی تو اتنا تردود کیا ہی جاتا ہے نا تو یہ تو ہماری اورگینک سوپ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ایزی ہے اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید بہت بڑی کوئی روکٹ سائنس ہونے جاری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جتنا بیسن لینا ہے میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ کیسے آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ سوپ کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کو مجھے 3 ایئر ہو گئے ہیں کہ میں نے بالکل سوپ چھوڑ دی ہے تو میں صرف یہ ہی یوز کرتی ہوں تو یہ آپ نے آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ نکال کے اس طرح سے ہی بیسن ہر گھر میں ہوتا ہے اور نہیں ہے تو آپ اچھے سے سٹور سے مگوا کے اس کو اچھے سے چاند کر رکھیں اور پھر اس کو یوز کرنا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے میں نے اب لے لی ہے جتنا مجھے چاہیے کوئی نیئر اپاوٹ 10 سپون ہوں گے کیونکہ یہ کونسا خراب ہوتا ہے آپ نے اس میں ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے بس یہ فرسٹ سوپ ہے فرسٹ رائے سوپ ہے یعنی کہ بیسن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اس میں اس حد تک اللہ تعالی نے اس کے فائدے رکھے ہوئے فیس کے لئے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کو خود بھی پتا ہوگا اور یہ فیس کے لئے اس حد تک کلینزنگ فیس کی کرتا ہے کہ کوئی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا آپ نے اس طرح سے ڈرائیج یہ میرا میں نے اپنے بات میں رکھا ہوتا ہے واش روم کے اندر ہی ہے والا میرا باکس ہے کیونکہ یہ میری ڈیلی سوبو بھی میں اسی کے ساتھ واش کرتی ہوں اور شامے بھی اس کے اندر اگر بیسن آپ کے پاس ہے تو بیسن آپ نے اس طرح سے ڈرائی ڈال دینا ہے ڈرائی بوٹل کے اندر اور اس کے بعد جب آپ یہ ڈال دیں گے اس کو جو بوکس میں ڈرک لینا ہے تو آپ نے بس ہینڈ پہ تھوڑا سے لیا کرنا ہے اور اس میں آپ کوئی سب بی بی سوپ جو ہوتا ہے بی بی سوپ نہیں ہے تو آپ بچوں کا بات والا جو ہوتا ہے سوپ آپ وہ والا لیکوٹ وہ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی لیکوٹ اور یوز سوپ آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو بلکل ایسے ہی ایز ایز یوز کریں جیسے کہ میں اب اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ بلکل سمپل فارم ہے اس کی ٹھیک ہے یہ سمپل ڈرائی سوپ ہے اب اس میں مزید میں آپ کو نیکس جو سوپ ابھی بتاؤں گی وہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم اور انگریڈنٹ پاوڈری فارمیں اس میں ایڈ کریں گے اب یہ ایک ایسا یہ ایکسفولیئٹ کرے گا سکن کے اوپر جتنے بھی ٹین ہے اور بغیر کسی ایریٹیشن کے آپ کی سکن سارے ٹین دور کرے گا اتنی بلیک سکن ہو جاتی ہے اور سکن میں اگر آئل ہے تو اس کو بلکل یہ ختم کرتا جائے گا اور آپ کی نیچرلی گلو آپ کی سکن کے اوپر لے کر آئے گا آپ کی سکن کو بہت ہی سوفٹ سپل اور شائنی سمودھ سلکی بنائے گا اور پرانے جتنی بھی خواتین تھیں وہ اسی کے ساتھ فیس واش کرتی تھی اور ان کے اب تک بھی سکن اتنی فریش رہتی تھی تو میں نے خود تین سالوں سے اس کو اپنی سکن کی اوپر یوز کر کے دیکھا ہے کہ واقعی ہی آپ اتنی فریش اور سکن اتنی سمودھ سلکی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کریم لگائیں تو وہ اتنی سمودھ لی آپ کی سکن کی اوپر پلائی ہوتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے تو اب نیکسٹ جو ہم سوپ بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں بیسن چاہیے ایز ایز اور وہی بیسن کا ایک پیکٹ جو میں نے لیا ہے اسی کے ساتھ میں بہت ساری آپ کو ڈرائی سوپ سکھاؤں گی مگر آج میں دو سوپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں نیر ایباوٹ فائیو سپون میں ڈالوں گی بیسن کے یعنی گرام فلار کے تو بیسن کے بغیر تو کوئی ڈرائی سوپ بننی نہیں سکتا اور یہ بہت بیس سوپ بننے جا رہا ہے یہ تھوڑا سا اس میں انگریڈنٹ بھی ڈالیں گے تو وہ زبردست ہو جائے گا یہ ہم کوفی سوپ بنا رہے ہیں ڈرائی کوفی سوپ اس میں فائیو سپون ہم نے اس کے ڈال دیے اور یہ ہے کوئی بھی آپ کے پاس بلیک کوفی ہونی چاہیے بلیک کوفی کے بہت ہی بیسٹ ریزلٹ ملتے ہیں انسٹینڈ کوفی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کافی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو مگر آپ اس میں بلیک کوفی لیجائے گا یہ آپ کو کوئی بھی مینی پیک میں بھی مل جائے گی تو آپ نے ون اور ہاف آپ نے کوفی کا اس میں فائیو سپون اگر یہ ڈالنے ہے تو آپ نے ڈیڑھ چمچ آپ نے کوفی کے ڈالنے ہے اور یہ ہم زیادہ بنا کرنی رکھیں گے کیونکہ جب انگریڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مکس کرتے ہیں تو پھر کو تھوڑا ٹائم کے لئے ہم بنائیں گے اور یہ ہے جی ٹرمیرک اور یہ تو ماجیکل انگریڈنٹ ہے اگر سوٹ کرتا ہے تو ڈالنے گا مگر جس ریشو سے ہم نے بیسن ڈالا ہو ہے یہ ہر سکین کے لئے بیسٹ رہے گا بلکل ایریٹیٹ نہیں کرے گا اور بلکل بھی کوئی پرابلم کریئیٹ نہیں کرے گا بلکل پرابلم کو یہ بائی بائی کروائے گا تو یہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ مکس کر لیا اور کافی کو تھوڑا سا پریس کریں گے تھوڑا سا چنگی پارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ مکس نہیں ہوتے تو اس کو پاوڈری فارم کے لئے یا تو گرائنڈ کر لیں یا پر سبون کے ساتھ کر لیں جیسے میں کر رہی ہوں اور جو ہم نے اس میں ترمیرک ڈالی ہے وہ انٹی سپٹک ہوتی ہے سکین کے اوپر کسی بھی جیس جیمز بکٹری جتنے بھی اس کو وہ بیس سلوشن ہے اس کو ریموف کرنے کے لئے اس کو وہاں سے گیٹ ریڈ اوف کرنے کے لئے تو اور کافی آپ نے اس کے میجیکل ریزرٹس اگر آپ نے کبھی یوز کیا ہو اس کو پیک کی فارم میں فیس کے اوپر یہ اتنا میجیکل ہے اگر کوئی نئی یوز کرتے ہیں کوئی بلیچ یوز نہیں کرتا بچیا تو سچ میں یہ ینگ تین نیجر جتنی بھی گرز ان کے لئے بلیچ کا کام کرتی اگر آپ بلیچ کے طور پر اسی پاوڈر کو یوز کریں دودھ کے ساتھ ابھی تو میں اسی طرح بنا کر میں باکسز میں رکھا ہو ہے اور یہ بلکل جھنجٹ والے کام نہیں ہے سکن کی پر ساری گیم ہی ایزلٹس کی اوپر ہوتی ہے ہم اتنی مہنگی چیزیں یوز کرتے اسی لئے نا کہ اچھے فائدے حاصل ہوں تو جب ہمیں ارگینک چیزوں سے مل دور پر دیکھیں کچھ اچھا حاصل نہیں ہو کافی کی سوپ آپ کے پاس پاورڈری فار میں تیار ہے اور نہ یہ گرنے کا خطر ہے کہیں پہ بھوکس میں ڈال کے کانچ کا جار ہے تو وہ ڈال لیں میرے پاس میرا یہ بلیو ہے کہ اس کے واش روم میں رکھ لینا ہے جب بھی فیس واش کر رہے کبھی اس سوپ کے ساتھ بیس سمپل ہے اس کے ساتھ واش کرتے رہے یا پھر اس کے ساتھ کرتے رہے یہ دیلی بھی یوز کرتے ہیں تو اس سے سکین آپ کی اجلی اور چمکدار بنتی جائے گی کہ دیکھنے والا خود دیکھے گا کہ کتنی فریش ناز آپ کے فیس کے اوپر ایسے نور سا آئے گا بہت اچھا یہ میرا فرس میں خود پرسنلی اس کو یوز کرتی ہوں تو مجھے اس کے بارے میں بہت پتہ ہے کہ یہ کتنا بیس سوپ ہے آپ اس کو ضرور یوز سکتے ہیں مطلعہ یہی ہے کہ بنانا ہی تو ٹف لگتا ہے جب ہم واش روم میں نہا رہے ہوتے ہیں یا فیس واش کر رہے ہوتے ہیں تو فورا سے ہاتھ میں تھوڑا سا لیں اور بس پانی تھوڑا سا ڈالیں اور فیس کے اوپر اس کو use کریں انشاءاللہ بہت موسیقی